میرا ایک آدمی سے سامنا ہوا وہ بڑی بری حالت میں تھا اچھر رہا تھا ناچ رہا تھا اپنے جسم سے عجیب و غریب حرکات کر رہا تھا اس وقت ہم نے قرآن پڑھا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا جب ہم نے صورت الفلق پڑھنا شروع کیا تو وہ لیٹ کر تڑپنے لگا اور چیخیں مارنے لگا سوال یہ ہے کہ صرف صورت الفلق سے ہی اثر کیوں ہوا پہلے قرآن پڑھا جو اس سے اثر کیوں نہیں ہوئی اچھا جیسے ہمارے انسانوں میں کوئی کمزور کوئی طاقت والے ہوتے ہیں نا اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں اب کچھ کیس ہمارے لٹک جاتے ہیں جو کہ مہینوں چلتے ہیں تو اس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس جن پر کون سی آئیت اثر کرے گی میں آپ کو وہ سبق دے رہا ہوں جو میں اپنے شہگردوں کو دیتا ہوں آپ سارے مالج بن جائیں گے یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو یہ نہیں کرتا میں دل میں چھپا کر تو لے جاؤں یہ اللہ میرے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ تعالیٰ قبول کر لے یہ جنات کی قسمیں ہیں میرے بھائی ان میں کوئی قوت والا بھی ہوتا ہے جیسے ہمارے میں ہے کوئی طاقت والا کوئی کمزور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ صرف اللہ اکبر پڑھو تو وہ بھاگ جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے جب وہ ہنسے جاتے ہیں ایسے جن خود جادوگر ہوتے ہیں یا انسان جادوگر اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے پھر اس میں ہمیں ایسیس کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کون سی آیت دیں نہیں پتا چلتا پھر ہم اس کو پڑھائی دیتے ہیں ہم تکے نہیں مارتے کہ اس کے لئے یہ کرنا ہے تو اس کے لئے یہ کرنا ہے وہ اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے پھر وہ جب مریض کہتا ہے جی میرے سے یہ صورتیں یہ آیت نہیں پڑھی جاتی پھر وہی آیت اس کا علاج ہوتا ہے کیونکہ اس کو اس جن کو اس آیت سے شاک ہوگا عربی سارے جن نہیں سمجھتے نا پنجابی سارے جن نہیں سمجھتے جس طرح انسانوں کا معاملہ ہے اس طرح جنوں کا ہے اگر کوئی انگریزی بولنے والا ہے تو اس کو انگریزی میں ہم بات کرنی پڑے گی ہمیں لیکن قرآن میں اتنی قوت ہم نے دیکھیا ہے کہ اللہ کی قسم عذاب کی آیتیں جس جن پر بھی پڑھیں ہیں نا جو عذاب علی آئیتیں جس میں اللہ کے عذاب کی آئیتیں وہ اتنا تڑپنا شروع ہو جاتا ہے آپ ڈھونڈے کے کون کون سی کوئی عذاب علی آئیتیں آیت القرصی اس کو بڑی تکلیف دیتی ہے جن اگر پڑھائی سے ہن سے سمجھو اس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ تمہیں ڈسکراج کرتا ہے وہ تمہارا اس پہ یقین ختم کرتا ہے کہ نہیں دیکھو مجھے قرآن سے کچھ نہیں ہو رہا تم پڑھتے جاؤ انشاءاللہ اس کو جب شیطان ہنستا ہے تو سمجھو اس کا بیڑا گھرک ہو رہا ہے جب وہ روتا ہے وہ تمہارے ساتھ مزاق کر رہا ہے وہ مالج کو چکر دے رہا ہے پنجابی میں کہتے ہیں فدو بنا رہا ہے مالج پھر ایسے ایسے دیکھتا ہے گھر والا کہ دیکھا میرے کو ڈریا کیا نہیں ڈریا حالانکہ وہ اس کو چکر دے رہا ہے کیونکہ یہ شیطان ہے شیطان شیطان کو اللہ نے قوت دی ہوئی ہے تو اللہ تبارکہ اللہ فہم دے جب آدمی دو نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتا ہے نا دو نفل پڑھ کے یہ ہے طریقہ اللہ سے مدد مانگنے کا پھر اس کے بعد اللہ خود بخود تمہارے ذین میں ڈالے گا اس سے ایک دفعہ چھوٹی سمیں بعد مجھے تو حکم ہوا ہے کہ بس زیادہ علاج کا بتانا ہے یہ بھی علاج کے متعلق ہے ایک جن پر میں اتنی پڑھائی کرتا تھا نیا نیا اس لائن میں تھا میں گیارہ گیارہ گھنٹے اس پر پڑھا تو وہ ہنستا تھا ایک دن تھکا ہوا تھا میں تو میں نے اس کو نا ہیڈ فون لگا کر کاری جبرائیل کی وہ کنوت نازلہ چکتی نا وہ کنوت جو رمضان میں دعا پڑھتے ہیں وہ میں نے ہیڈ فون کے ساتھ اس کو لگا دی کیونکہ تھکا ہوا تھا میں نے بولا یہاں تھوڑا سا سانس آ جائے اب اس میں اس میں بھی وہ مزاہ اڑا رہا ہے اب اس مریض کو باندھا ہوا ہے باندھا بھی کس طرح ہے اس کے گھر کے چودہ افراد ہیں چودہ افراد عورت مرد اس کو پکڑا ہوا ہے باندھا ہوا ہے ہم نے جہاز کی بیلٹ نہیں ہوتی امرجنسی میں وہ رکھی ہوئی تھی ایک دم باندھے تاکہ ہم نے ہی نہ مارے پیٹے تو اس سے اب وہ ہیڈ فون بھی لگایا تو وہ ہمارا مظاہ اڑا رہا ہے واللہ لذین جب آئی نا یہ بات یہ حدیث کی دعا ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار ہے نا اب انہوں نے اس دعا کے اندر اس کی تقرار شروع کر دی اللہم آجرنی من النار وہ زیادہ نتعداد میں اس کی تقرار شروع کر دی اب قرآن کہاں اور کہاں یہ چاند لفظ ہے نا معنی کیا بنتا ہے اللہ کیا کہتے ہیں ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے اس دعا کا کہ اللہ ہمیں آخرت کی آگ سے بچا جبکہ اس کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں آگ کے عذاب سے بچا اور جن آگ سے بھی ہے جن کس سے بنے ہیں آگ سے بنے ہیں نا جنوں سے بھی اللہ بچاتا ہے جو اس کو صبح شام ساتھ بار پڑھ لیتا ہے نا جب یہ تقرار شروع ہی نا تو یقین جانے مجھے نہیں پتا میں آج تک سوچتا ہوں کہ وہ اس کی بیلڈیں کیسے کھلیں اس نے سارے بندوں کو کیا ہے پھینک ہیڈ فون لگا ہوا تھا اس نے ایسے چھنڈا دیا اور لڑکی تھی کہ وہ اتنی کمزور ہو جہاں میرا کا شاید ہی کوئی بندہ کمزور ہو صرف اس پر اللہم آجر نہیں من النار پر اس کو تکلیف شروع ہو گئی اب قرآن ہم نے کتنے گھنٹے میں نے جارہ گھنٹے پڑا اس پر وہ ہنستا تھا لیکن اس لفظ پر یہ اللہ رہنمائی کر دیتا ہے کس کو کس پر اب عموماً جن لوگوں کی گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے ہوتی ہے نا اور گھر میں تقریباً یہی مسائل ہے وہ سورہ یاسین میں ایک آیت ہے جس میں وہ شیخ میاں بیوی کا ہے نا یا میرے دن میں 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 یا وہ آیت کی تقرار کریں یا سورہ تو بکرہ کی جو شیخ نے ذکر فرمایا جس کی تلاوہ انہوں نے کی تھی اس کی گھر میں تلاوہ شروع کی جائے تو اللہ کے فضل سے اللہ پاک شفاہ دے دے گی بات بڑھے گی جب وہ پڑھے گا نا ہم تو اس کو اپنے تجربے سے بتا دیتے ہیں مریض کو کہ اس کو ہر نماز کے بعد تین بار پڑھ لو اور پھر قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے اس کو ہم ہونٹوں میں پڑھتے ہیں تو اس کو ہونٹوں میں مخرج کر کے پڑھو یعنی اخراج ہونا چاہیے یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اعوذ باللہ من الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسد الى وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد الى حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس الى الناس من شر الوسواس لقن الناس الذي يوزوش في صدور الناس من الجنة والناس اللہ اعوذ باللہ من الشیطان المجیر اللہ لا اله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤذروا حفظ ما وهو العمی العظيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون واتبعوا ما واتبعوا ما كتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعون ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون